سمیر صاحب وہ لوگ جو فانانشل فریڈم اچھیو کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے اچھیو کر سکتے ہیں اچھا اب جو اچھیو کرنے کی بات ہے اس میں سب سے پہلے کچھ بیسکس ہیں جو آپ کو سمجھنے پڑیں گے ہمارا کلچر ایسا ہے کہ فانانشل فریڈم کی بالکل تعلیم نہیں دی جاتی ایڈوکیشن نہیں دی جاتی کوئی ایکسپینس نہیں ہے لوگوں کو یعنی آپ اگر دیکھیں کہ کس طرح سے ایک بچہ اس کو ہم سکول میں ڈالتے ہیں جو نورمل سٹینڈر ہمارا پروسس ہے اس میں اس نے پڑھنا لکھنا ہے اس نے ڈگری کرنی ہے پھر اس نے جواب کرنی ہے ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے ہم نے ایک ٹرمیوز کرتے ہیں کہ پیروں پر کھڑا پیروں کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنا کابل ہو جائے کہ اپنی اور اپنی فیملی کا جو نا وہ خیال رکھ سکے اصل میں ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس سٹیج پہ پہنچنا ہے کہ جو میں نے فینانشل فریڈم بتائی یعنی فرض کریں اگر میں نمبرز میں کئی دفعہ اس کو ڈیفائن کرتا ہوں نمبرز میں اس لیے کہ ٹارگٹ کرنا آسان ہے کہ دس ہزار ڈالر منتلی مجھے آ رہا ہو تنخواہ قیمد میں یا جس طرح بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نیٹ ورٹ جو ہے وہ ایک ملین ڈالر ہو ایک ملین ڈالر کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو رفلی ایک ڈیفینیشن کے مطابق ڈیپینڈ کرتا ہر ایک کام زیادہ اچھے ہوتے ہیں ایک ڈیفینیشن کے مطابق آپ کے پاس اب فینانشل فریڈم ہے تو یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے اب جب یہ ٹارگٹ ہوگا تو ٹھیک ہے آپ وہ نارمل پروسس سے جوب کریں گے بزنس کریں گے جو بھی کریں گے لیکن آلٹی میٹلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے آٹومیٹ کرنا سب سے تاکہ مجھے یہ خود و خود انکم بھی آ رہی ہو منتھلی بغیر کام کیا ہو یعنی آٹومیٹ کیا ہو ہے دوسرا میری جو نیٹورٹ تھا وہ بھی بڑھتی جائیں تو اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اگر اچیو کرنا جو آپ کا کوششن ہے کہ کیسے اچیو کریں گے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ابھی لیول کیا ہے یعنی ایک لیول یہ ہے اگر ٹاپ سے سٹارٹ کریں کہ پہلے سے ملٹی میلینئر لیکن ابھی بھی بزنس میں بزی ہو تو آپ نے سمپل اس کو آٹومیٹ کرنا پھر ایک بہت بہت بڑی پاپولیشن ہے بہت بڑی پاپولیشن ہے اوورسیز کی پاکستان میں بھی لوگ ہیں انڈیا میں ہر ملک میں ہوتے ہیں جنہوں نے جس ہم ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں کنسلٹنٹس ہیں ٹاپ کے پروفیشنلز ہیں انہوں نے وہ ٹارگٹ نمبر والا تو پورا کر لیا کہ انہوں نے دس ازار ڈالر کمارے ہیں مہینے کا اس کے لگ بگ لیکن میند کرنی پڑ رہی ہے ابھی بھی دس دس بارہ بارہ اور سمٹانز اٹھارہ گھنٹے کی شفٹ کرنی پڑ رہی ہے اس لیول کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے فینانشل فریڈم کو اچیو کرنا لیکن بچاروں کو ایڈوکیشن نہیں ہوتی اور اس کا میتھرڈ نہیں پڑا ہوتا سمپل میتھرڈ کیا ہے آپ سمارٹ انویسمنٹس کرنا شروع کر دیں انویسمنٹ کا کیا مطلب ہے ایزامپل کے ذریعے تم جاتا ہوں فرض کریں یہی لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیونگ کرتے کرتے کوٹیاں بنا لیتے ہیں جیدہ دیں بنا لیتے ہیں سم ٹائمز وہ پیسہ سٹک ہو جاتا ہے تو وہی پیسہ اگر آپ سمارٹ طریقے سے اچھے بزنسز میں انویسٹ کرو ایسے بزنسز میں جہاں سے آپ کو منتلی ریٹرن بھی آنا شروع ہو اور آپ کا جو پیسہ آپ نے انویسٹ کیا اس کی ویلیو بھی بڑھتی جائے یعنی آپ نے فرض کریں ایک ملین اے ایڈی کی پاکستانی سات آٹھ کروڑ کی مثال لیتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس ہو تو آپ سمارٹ طریقے سے انویسٹ کرسکتے ہیں تین مہینے کے اندر اندر آپ کو فینانشل فیڈم مل جائے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ کیسے آپ نے انویسٹ کیا کسی میں فرض کریں آپ کو دو تین پرسنٹ ریٹرن مل رہا آپ کے ون ملین اے ای ڈی پہ تو یہ آٹھ دس ہزار ڈالر ویسے بن جاتا ہے تو آپ کو بغیر کام کیے اپنے سمارٹ انویسمنٹ کی آپ کو دس ہزار ڈالر آٹھ ہزار ڈالر بارہ ہزار ڈالر مہینے کا خود بخود آنا شروع ہو گئے اس کے لئے آپ کو کام نہیں کرنا پڑ رہا دوسرا کمپنی ایسی ہو جس کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو وہ آپ کا جو ون ملین اے ڈی ہے وہ ون ملین ڈالر بن سکتا ہے بارہ مہینے میں اٹھارہ مہینے میں تو جب یہ ہوتا آپ کو فینانشل فیڈم مل گئی اب آپ کیا کر سکتے ہو آپ جو جوب جان مار رہے ہو وہ آپ چھوڑ سکتے ہو گا چھوڑنا چاہا ہو انجوائے کر سکتے ہو دنیا گھوم سکتے ہو پھر ایک سٹیج آتی ہے اندر سے آواز آتی کہ کچھ کرنا پھر آپ وہ کرو گے جو آپ دل سے ہمیشہ سے کرنا چاہتے ہیں یہ میں نے بھی دو لیول پہلے سے ملٹی ملین اے لیکن ابھی بھی شاید فسے ہوئے ان کو تو میں یہ کہتا ہوں یار اب دینا شروع کرو دینا ضرور نہیں کہ پیسے دینا شروع کرو ایسے پروڈیکس لانچ کرو ایسے بزنسز لانچ کرو جس سے دنیا کا بھلا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جتنا دیتے ہیں اتنا اور آپ کو ملتا ہے جو وہ لیول والے پروفیشنلز ہیں ان کو چاہیے سمارٹ انویسمنٹس کریں اور آٹومیٹ کریں پروسس کو خود بخود منخلی انکم آنا شروع ہو اور ان کا جو نیٹ ور تھا وہ ملین ڈالر گروس کرے پھر اور لیول ہیں اور لیول ہیں جسنا بھی جب کریں ابھی ایک ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر پانچ ہزار ڈالر آپ کمارے ہو تو آپ نے کیا کرنا وہ جو دوسرے پروفیشنل لوگ میں نے بتایا آپ نے پانچ سے پندرہ ہزار ڈالر کے درمیان اپنی تنخواہ یا جس چیز سے بھی آپ کمارے ہو پہلے وہ لے کے جانا سائیڈ پہ شاید کچھ کرنا پڑے یہ جان ماننے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ اس لیول پہ پہنچو کہ پھر آپ نے سیونگ کرتے کرتے جسا یہ اوپر والے لیول کے لوگوں نے وہ کورکیاں کارے بنائی تھی وہ آپ نے سیونگز جو ہیں پہلے کرنی ہے پھر ان کو انویسٹ کرنا شروع کر دینا سمارٹ طریقے سے پھر ایک اور لیول ہے ہمارا سٹوڈنٹ جو ایک ہزار ڈالر بھی نہیں کمارا یا بالکل نہیں کمارا تو ان کے لیے یہ پانچ ساتھ سال کا پروسس ہے کہ پہلے ایک ہزار ڈالر پہ پہنچو پانچ ہزار ڈالر پہ پہنچو دس ہزار ڈالر پہ پہنچو پھر سیونگز کرنا پانچو پیڈم اچھید کنا کچھ کا تحاگت ہوتا ہے آپ کے ساتھ پروجیکٹس ملکے کرنا تو یہ لوگ کیسے آپ کے ساتھ ملکے کام کر سکتے ہیں ایک پورا پروسس لانچ کی ہے ایک جب فینانچو پیڈم میلے اتنے سارے پروجیکٹس کیے ورلڈ وائیڈ پریزنس ہے تو مجھے یہ پتا چلا کہ جتنا میں لوگوں کو ہلپ آؤٹ کرتا ہوں کو ایڈکیٹ کرتا ہوں ان کے ساتھ ملکے کام کرتا ہوں اتنا زیادہ اللہ مجھے اور دیتا ہے تو اب ایک ٹریڈ گیٹ گلوبل پروجیکٹ لانچ کیا میں نے ریسنٹلی اس میں کیا کر رہا ہوں میں ساری کٹیگریز کے ساتھ ملکے کام کروں اگر آپ ملٹی ملینئر ہو پہلے سے ڈالر والے بڑے پروجیکٹس لانچ کرو جس سے لاکھوں ہزاروں لوگوں کی مدد ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ پہ اور کرم کرے گا ملٹی ملینئر اور بلینئر بنو گی اگر یہ فینانشل فریڈم والی یعنی آپ ایک پروفیشنل ہو تو آپ اس میں پہلے راؤنڈ میں سائلنٹ پارٹنر بن کے وہ اپنی فینانشل فریڈم حاصل کرو نیکس راؤنڈ میں کیا ہوگا پھر میرے ساتھ مل کے جو آپ کا پروجیکٹ ہے یا میرا کوئی پروجیکٹ ہے ہم مل کے کام کر سکتے ہیں اسی طرح اگر یوتھ کی بات کریں تو ان کے لیے یوتھ لیڈرشپ پروگرام ہے اس کا لنک بھی ہم لگا دیں گے تو وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس میں ہم ایک ہزار ڈالر کیسے کماتے ہیں ایک سے پانچ ہزار ڈالر یہ سارا سکھاتے ہیں تو یہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر بھی ہوگا اس میں رابطہ کر کے پوری میں نے کنسلٹنس کی ایک تین بٹھائی ہے جو ان کے سیچویشن کے مطابق ان کو بتائیں گے کہ ان کو بیسٹ کیا روٹ کون سا روٹ سوٹ کرتا ہے پہلا ٹارگر اگر فینانشل فینانشل فریڈم ہے یا آپ نے بڑے پروجیکس آپ نے مل کے لانچ کرنے ہیں تو لوگ رابطہ کریں گے اور اسی طرح جو یوتھ ہے وہ ہمارا گروپ کا لنک ہوگا کمنٹس میں اس پہ اگر کانٹیکٹ کریں اس میں جوائن کریں تو ان کو وہ سیکھنا شروع کر دیں گے انشاءالہ اپنی فینانشل فریڈم وہ بھی اچھیو کر سکتے ہیں